بلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے کوشش کریں گے کہ جیو مارٹ جیسی ویب سائٹ ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ورڈ پرس کے اندر جی ہم آپ نے صحیح سنا کہ جیو مارٹ جیسی ویب سائٹ جیسے اتنا خوبصورت سو ویب سائٹ ہے اس طرح کی ویب سائٹ اگر آپ ورڈ پرس میں کیا یہ پاسیبل ہیں بنا سکتے ہیں سب سے پہ لہتا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیو مارٹ جو ویب سائٹ بینیوی ہے یہ آپ کا اسٹیٹک ویب سائٹ ہے اسٹیٹک اور ڈائنمک یہ کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں اسٹیٹک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کوڈنگ بیس پر بنی بھی ہوتی ہے اسٹیٹک ویب سائٹ اور وہ جو ہے چاہے آپ پی سی میں کھولیں یا پھر آپ ڈیسٹوپ میں کھولیں اب دیکھئے جسیم ایز ایز وہی ڈیزائن دیکھتا ہے تو یہ اسٹیٹک ویب سائٹ ہے بٹ اگر ہم جو یہاں بے آج بنانے کے لئے سیکھیں گے یہ وہ ڈائنمک ویب سائٹ یا ہنڈڈ پسنٹ رسپونسیب بھی ہوگا جیسے آپ اگر دیکھتے ہیں اس کی جو کیٹیگریز کی پیجز ہیں تو اس طرح کے دیکھیں کیٹیگری پیجز کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے یہ آپ کا کیٹیگری پیجز ہیں اگر آپ سنگل پیجز کی بات کریں تو سنگل پیجز میں جب آپ اپن کریں گے تو آپ کو اس طرح سے دیکھے گا خوبصورت سا ڈیزائن ہے یہاں پہ آپ کا کچھ ریلیٹڈ پروڈکٹس لیے آ رہے ہیں ٹھیک بڑا خوبصورت ذریعہ اس میں پین کوڈ بھی ایبلیبل ہیں کہاں کہاں یہ ایبلیبل ہے نہیں ہے سپوز کہ اگر میں اپنے ایریے میں خوج ہوں تو یہاں پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ ایبلیبل فی الحال یہ جیو مارٹ نہیں ہے تو اس طرح ہے کہ چیزیں ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا درہت آپ چیک آؤڈ پر پروسس پہ جائیں چیک آؤڈ پر دیکھے کتنا پروسس ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس ٹائپ کی جو ڈیزائن ہیں اگر آپ جیو مارٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دو تین ہی سٹیپ پہ ہو جائے گا آرڈر کر سکتے ہیں سمپل آفشن ہے کہ آپ پہلے کہاں پہ کارٹ ٹو پر کلک کریں گے اور ڈائیٹ کارٹ سے چیک کرنے کے بعد یہاں کارٹ کا سیکشن پہ جائے گا اور اس کا ڈائیٹ آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر بنانا ہوں آپ کو ایون ورڈ پیس میں تو کیا پاسیبل ہے یا نہیں ہے اگر پاسیبل ہے تو وہ کون سی تھیم ہے کس طرح کی تھیم جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سا یہ بار آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہم کا آج بنانا سیکھیں گے اس ٹائپ سے جو جیو مارٹ جیسی چیزیں ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ ہم کا جو آج تھیم ہم لیں گے وہ ورڈ پیس کی سب سے سپر فاسٹ تھیم ہے میں نہیں کہا رہا ہوں یہ چیز آپ گوگل کہہ رہی ہے یہ سپر فاسٹ تھیم ہے آپ یوں ہی سرچ کریں گے کٹسی تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو تھیم آئے گا وہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ ورڈ پیس کی سب سے سپر فاسٹ تھیم ہے یہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ ورڈ پیس میں بھی گوگل میں بھی آپ یہ سرچ کریں گے کہ سپر فاسٹ ورڈ پیس تھیم یہ گوگل کہہ رہا ہے گوگل کے اکارڈنگ اس طرح کا ہے ٹھیک لیکن جہاں تک میں نے یوز کیا ہے میں نے دیکھا ہے تو یہ بہت اچھی سائٹ ہے اور اس کے لئے میں نے کئی کلائنٹ کے لئے بھی بنایا تو میں نے سوچا کہ اتنے اچھی ویبیسائٹ ہے سوپر فاسٹ جو آہ کہ ویبیسائٹ ہم بنا سکتے ہیں ایسے تھیم سے ورڈ پرس کے اندر آہ جو اگر آپ کوڈنگ بیسٹ بنانے جائیں گے تو لاکھوں کڑوں روپے خرچے آئیں گے کم سے کم جائے جیو مارڈ والی ویبیسائٹ اگر آپ بنانا جائیں گے کوڈنگ بیسٹ میں تو یہ پاسیبل ہے بنائی جا سکتی ہے اس کا کاؤسٹ آراؤنڈ آراؤنڈ کے اس میں بہت ساری چیزیں اس میں اب کتنے بھی منیمم سے آپ کاؤسٹ کریں پھر بھی آپ سے دھائی دو لاکھ روپے ہیں بٹ ہم جیسے کہ اسٹوڈینٹ طبقے کے لوگ یا پھر جو نارمل طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ اگر سوچتے ہیں کہ میں جیو مارڈ جیسے ویبیسائٹ بنانا چاہتا ہوں تو اتنا بجٹ لانا مشکل ہے تو یہ چیزیں کیا ہم ورڈ پریس میں کر سکتے ہیں جی ہاں آپ بالکل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو چوز کیا ہے وہ کٹسی تھیم چوز کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کیا چیز دیکھئے ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جانیں گے کہ سنگل ویڈر ویبیسائٹ لک لائک جیو مارڈ جیسی ویبیسائٹ ہم کس ٹائپ سے بنا سکتے ہیں اور کیا یہ پاسوبل ہے ورڈ پریس کے اندر جی ہاں میں نے آپ سے صحیح کا ورڈ پریس کے اندر کیوں ورڈ پریس میں نے چوز کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ سب سے زیادہ اگر بات کرنا تو ورڈ پریس لوگ یوز کرتے ہیں اور لوگ ورڈ پریس کو زیادہ تر جانتے بھی ہیں کیونکہ وہ ایزی ٹوی ہینڈل ہوتا ہے ایک کومرس ہو چاہے کرانا کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو تنگل ویڈر ہو ملٹی ویڈر ہو کسی بھی ٹائپ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دینا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل ایلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کومرس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطب کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایوی نویل ہے چیز آپ بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے جی ہم اس میں سیکھنے والے ہیں ایک سنگل ویب سائٹ کے بارے میں اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس وجہ ہمیں ضرورت ہے ایک ویب سائٹ کے لئے وہ کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں سمپل چیزیں صرف تین چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے ہمارے پاس ایک آپ کی ہوسٹنگ کی ریکوارمنٹ ہے یہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ہوسٹنگ جہاں پہ آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے جس جو اسٹوریج وہ آپ کے ہوسٹنگ میں بائی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ڈومین کے ہمیں ریکوارمنٹ پڑے گی جو ڈومین مطلب آپ کا جو ویب سائٹ کا نام ہوگا وہ کر سکتے ہیں وہ ڈومین کا اپلے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایک تین تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہوسٹنگ کی کہ ہم کون سے ہوسٹنگ لیں کیونکہ ہم اسٹوڈینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں ہمیں کے زیادہ کاؤسٹ نہیں ہوتا یا اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں چیپ اینڈ بیسٹ میں چیزیں ملیں جی ہاں اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا پھر آپ جوبلیس ہیں تو آپ کے لئے میں اچھا اپرشنیٹی لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آپ چیپ اینڈ بیسٹ ہوسٹنگ کہاں سے لے سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پروفیشنل ایک کومس کی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایٹو ہوسٹ کی ہوسٹنگ اس طرح سے آپ کو ٹی ایم ڈی کی ہوسٹنگ یا پھر آپ سائٹ گراؤنڈ کے ہوسٹنگ بولو ہوسٹ کے ہوسٹنگ یہ آپ اچھے لیبل کے لئے سائٹ بنانا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اسٹارٹر پران میں بھی لے سکتے ہیں ابھی یہ ایٹو ہوسٹ میں بہتر پسنٹ اس میں آف چل رہا ہے اسی طرح سے آپ ٹی ایم ڈی کی بات کر لیں تو ٹی ایم ڈی بھی ریکمینڈڈ چیزیں ہیں کہ میں ریکمینڈ اس لئے کرتا ہوں کہ اس کو میں نے آلیڈی یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ مجھے بہت اچھا لگا ان کی سپورٹنگ جو ٹیم ہے بہت اچھی ہیں تو اس لئے یہاں میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ ابھی ایک کمپنی ہے جو ہوسٹنگر کے نام سے ہے چپسٹ سائٹ ہے وہاں پہ ایک آفر ہے بہت اچھے اچھے مغدار میں آفر چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ ستر پسنٹ اس کا آفر چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ انڈیا میں بھی انڈین روپیز میں بھی آپ اس میں بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ انسٹھ روپے میں یعنی ففٹی نائن روپیز پر منت کے اکورڈنگ آپ ایک ویبسائٹ کے لئے دس جی بھی اس پیس بہت ہے کافی ہے یہ آپ کے کہا ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ اس میں آپ کا وزیٹر جو ہے لیمیٹیشن ہے کہ دس ہزار منتلی وزیٹر لیمیٹیشن ہے جبکہ آپ کا ٹی ایم ڈی کی بات کر لیں یا پھر آپ کو بلو ہوسٹ کی بات کر لیں یا پھر آپ ایٹو ہوسٹ کی بات کر لیں یا پھر ساڑ گراؤنڈ کی بات کر لیں تو ان ساری جگہوں میں کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہوسٹنگ ہے ہوسٹنگ کے اندر کوئی لیمیٹیشن کی چیز نہیں ہے یہ یک مینیمم ہوتا ہے کہ جو وزیٹر جو مینیمم ہوتا istin اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ یہ ایکزیکٹ نہیں ہے اس میں مینیمم دیکھا تھا کہ اتنا جو آپ ویزیٹر جو ہے یہ ہنڈل کر سکتا ہے منتظر یہ طرح یہ ہوسٹنگ کی بات اگر آپ بات کرنے ہیں کہ چپسٹ ڈامین پروائیڈر کمپنی کونسی ہے تو چپسٹ ڈامین پروائیڈر کمپنی اگر بات کرنے اس کی تو گوڈ آئیڈی ہے تو گوڈ آئیڈی سے آپ وہاں سے آپ بلکل ایزی ڈامین آپ بائی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں بائی کرنے کا پروسس بلکل سیمپل ہے جیسے یہاں پہ ڈاٹ کم کے ڈامین اگر آپ لیں گے تو فور نائٹی نائن پہ آپ کو ڈاٹ کم کے ڈامین مل جائے گا بلکل سیمپل پروسس سے اپنا ڈامین سرچ کریں اور ڈامین سرچ کر کے اس کو جسٹ جاپ کر دیں بائی کر لیں جیسے میں سرچ کر رہا ہوں کہ سپوز کہ کٹسی کے نام سے میں سرچ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کٹسی کے نام سے کوئی تھیم کوئی ڈامین ایبیلیبل ہے یہ نہیں ہے تو جی ہاں یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈاٹ کو ڈاٹ ان کے ڈامین ابھی یہ ایبیلیبل ہے کٹسی کے نام سے ڈاٹ وارڈ جی بھی ایبیلیبل ہے تو اس طرح کا ڈامین سرچ کر کے بس جسٹ ایڈ تو کارڈ کر آپ پیمنٹ کر یہ ہو جائے گا یہ طرح یہ بات ہے کہ ڈامین کہاں سے بائی کریں گے ہوسٹنگ کہاں سے بائی کریں گے ہوسٹنگ ڈامین بائی کرنے کا طریقہ یہی ہے اب بات آ جاتی ہے تھیم کی کہ تھیم کی اس طرح کہاں سے آپ آئے کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ فری چیز نہیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو پیڈ چیز ہے کیونکہ میں پیڈ چیز اس لئے بہت بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہ بزنس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ سیکھنے کے پر پس سے جا رہے ہیں تو ٹھیک آپ فری چیز سے کر سکتے ہیں بٹ جب بزنس کریں تو بزنس میں میں کہیوں کا ریکممنٹ کروں گا اگر آپ کسٹومر کو پہلے چیز میں اگر اٹریکٹ کر لیتے ہیں تو کسٹومر آپ کا جڑ جاتا ہے اور جڑنی کی وجہ سے اٹریکٹ ہونی کی وجہ سے وہ آپ کا کسٹومر بن جاتا ہے اور وہ جو چیزیں آپ چھے مہنے میں کرنے والے تھے وہ آپ چھے دن میں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں میں نے آپ کو صحیح بتایا کہ جو کام آپ چھے مہنے میں کرنے والے ہیں کوئی ایسے لک دے کر جو بیٹر نہیں ہے وہ چیز آپ اچھے لک دے کر اچھے سروس ورواڈ کر کے چھے دن میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پوسیبل ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ میں یہ تھیم کی بات کر رہا ہوں تو یہ تھیم کے جب میں اس کے فیچرز کے بارے بات کروں گا تو آوں گا تو میں اس کے بارے بات کروں گا کہ اس کے اندر کیا آفر ہے کیا چیز ہیں یہ میں آپ کو آفر بھی بھی اس میں بتانے والا ہوں لے سکتے ہیں آپ بھی آفر لے سکتے ہیں تو خیر پہ آپ بائی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ویبسائٹ کا لنگ بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد ڈومین ہوسٹنگ کے سات اپ کی بات ہے کہ ڈومین ہوسٹنگ کے سات اپ آپ کیسے کریں گے دیکھئے سب سے پہلے جب ہم نے ڈومین ہوسٹنگ پلان لے لی بائی کر لی تو بائی کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو کام کرنا پڑے گا وہ سات اپ کی دیکھیں اگر آپ ہوسٹنگ ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کوئی بھی ایک اومرس کی ویبسائٹ بنانا چاہے ہمیں ایس 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 جی ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو خیر ہمارے پاس آلیڈی ہوسٹنگ بھی ایبیلیبل ہے ڈومین بھی ایبیلیبل ہے تو میں یہاں پہ جو ہمارے پاس اگزسٹنگ ہوسٹنگ ہے ڈومین ہے میں وہ ہی اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ ڈاٹ کو ڈاٹ ان کے نام سے یہ ہماری سائٹ ہے جس پہ ہم نے بہت ساری سائٹس بنا رکھیے ہم نے بہت ایک زبردست ہوسٹنگ لے رکھیے ڈیڈیکیٹر ہوسٹنگ ہے ہمارے پاس ایس ایس ڈی ہوسٹنگ ہے تو میں اسی ہوسٹنگ کو میں یوز کرتا ہوں اپنے لئے زیادہ تک یہاں پہ ہم نے یہ ڈال دیا اپنا کے یوزرنیم پاسورڈ اور اسی ہوسٹنگ پاسورڈ ڈال کے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں لاؤگ ان میں اپنا سی پینل آپن کر لیتا ہوں سی پینل آپن کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے ایک سب ڈامن کریٹ کرنی ہے ابھی جو میں بنانے والا ہوں سب ڈامن کریٹ کرنی ہے تو میں یہاں جیو مارٹ لیچے لک لائک کہیں اس ٹائپ سے ہم ایک سب ڈامن کریٹ کرنی ہے یا پھر ڈائریکٹری کر لیتے ہیں سب ڈومین ہوتا کیا ہے ڈائریکٹری کیا ہوتا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں اگر آپ یا جیسے سپوز کہ یہاں پہ کٹسی ڈاٹ کیپیٹل ڈکنیلڈوڈڈ کو ڈاٹ اگر آپ یہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ سب ڈومین پہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر یہی چیزیں اگر آپ ڈومین کے بعد میں ڈالتے ہیں یعنی شلیس کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لئے کرنا پڑے گا تو دونوں کے چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کبھی آپ کو سب ڈومین بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹری بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جو کہلائے گا یہ ڈائریکٹری کہلائے گا اور جو پہلے جو آلا جاتا وہ آپ کو سب ڈومین ہوگا سب ڈومین کیریٹ کیسے ہوتا ہے میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو جب آپ ہوسٹنگ پہ آئیں گے ہوسٹنگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سب ڈومین کیریٹ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ڈومین کے سیکشن پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا ڈومین کا سیکشن ہے اس سیکشن کے اندر آپ کو ملے گا ڈومین ایک ایک ڈومین کتنے ڈومین ہے اس کے بعد یہاں پہ سب ڈومین آپ کے باستی آپ جو بھی اگزیسٹنگ ڈومین ہے اسے اگزیسٹنگ ڈومین پہ آپ سب ڈومین create کر سکتے بس جس آپ کیا کریں یہاں پہ سب ڈومین کا نام ڈالیں جو سب ڈومین آپ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد create پہ کلک کرنا ہے آپ کا یہ سب ڈومین create ہو جائے گا ٹھیک ہے تو خیر ابھی مجھے سب ڈومین create نہیں کرنا ہے ابھی مجھے ڈائریکٹری بنانی ہے تو کیسے ہوگا یہ کام کس طریقے سے possible ہے جی بلکل ایزی ہے possible ہے وہ کیسے کریں گے بس آپ کیا کریں ورڈپیس پہ آئیں یہاں پہ یہاں سے بھی ورڈپیس میں جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب ورڈپیس پہ کلک کریں سائٹ انسٹالیشن کے ٹائم ہی میں یہ ساری چیزے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں جو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پہلے اپنا ڈومین چوز کریں آپ ایک ہوسٹنگ میں ملٹیپل ڈومین آپ رن کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ رن کیا ہوا کیا ہوا ہے بہت سارے ڈومین میں نے رن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا ہمیں کہ چوز کرنا ہے جیو مارڈ جیسے لک لائک ہمیں جیو مارڈ جیسے سیٹ بنانی ہے ہم نے یہاں پہ ڈائیک ٹو چوز کریں جیو مارڈ جیسے ٹھیک ہے اس کو ہمیں بہت اچھے سا ڈیزائن دینی ہے سمپل وی میں ہم ابھی کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں ابھی فی الحال یہاں پہ جیو مارڈ میں ابھی اس کے بعد یہ کہ اس میں میں آپ کا جو بھی آپ کا سلوگن ہے وہ سلوگن آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں اپنا سلوگن دیتا ہوں بیسٹ فوڈ سرگیس ٹھیک ہے یا پھر آپ کا گروسری کے ڈیلیور سرگیس جو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے جو آپ کے ٹیگ لائن ہے وہ آپ کی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا یہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ میں چوز کر لیتا ہوں جو بھی آپ کو چوز کرنا ہے آپ اپنی حساب سے اس میں کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں کوشش کر رہے ہیں کہ سٹرانگ پاسورڈ رکھیں تو بھٹا میں یہاں پہ ابھی ویک رکھ رہا ہوں یہ آپ کا کلاسیکل ایڈی کا اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک کلاسیکل ایڈیٹر جو ہیں آپ اس کو ٹک کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ انسٹال پہ کلک کر دینا سیمپل آپشن ہے آپ کا ورڈپیس دے انسٹال ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ پروسس کے بعد یہ آپ کا ورڈپیس انسٹال ہو گیا ہے ورڈپیس انسٹال ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سائٹ بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہ ریڈی ٹو یوز ہو چکا آپ اس کو یوز آرام سے کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے ابھی جو ڈالا تھا جیو مارٹ کے نام سے اور یہاں بیسٹ گروسری ورڈ سائٹ یہ آپ کا آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ جب یہ جیسے آگئی ان کے آنے کے بعد کیا ہے کہ ہمیں جو آپ پروسس جو کرنا ہے وہ کرنا ہے تھیم کے رگارڈے کہ ہم تھیم کس طریقے سے اس میں آئے ڈالیں گے نہیں کریں گے بلکل ابھی ڈمی ہے کچھ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں ڈمی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لاغن پینل پہ آنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کا لاغن کرنا بڑا سمپل ہے ایزی ہے اپنا کا ڈومین کے آگے آپ ڈالیں گے شلیس ڈبلو پی آڈمین اور اس کے بعد آپ اس کو لاغن کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ میں نے سی پینل سے آلیڈی لاغن کیا ہوا تھا اس لئے آلیڈی آ چکا ہے تو خیر میں نے یہ ویبسائٹ آپن کی ہوئی ہے اب اس ویبسائٹ کو میں یہاں پہ آپن کر لیتا ہوں شلیس ڈبلو پی آڈمین کر کے یا پھر دیلیٹ آپ آڈمین بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے ابھی یوزر ایڈی پاسورٹ جو بھی ڈالا تھا اسی کے اکورڈنگ میں یہاں پہ اس کو آن کر لیتا ہوں تیس طریقے سے آپ کا یہ آن ہو جائے گا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ابھی کے ہوسٹنگ کے کس طرح سے ہم کہاں سے بائی کریں گے اور اس کی ہوسٹنگ اور ڈومین کی سیٹ اپ کیسے کریں گے ہوسٹنگ اور ڈومین کا سیٹ اپ جو بلکل ایزی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ہاں ایک چیز ہے ڈومین کا بھائی کرتے وقت آپ کو سرور نیم کا اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سرور نیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے آپ کو سرور نیم اپ ڈیٹ اگر آپ ہوسٹنگ دوسرے کمپنی سے اور ڈومین کو اسے دوسرے کمپنی سے لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سرور نیم اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپ ڈیٹ آپ بلکل ایزی لی آپ اپنے اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹ کریں گے کیونکہ گوڈ آئی ڈی کی پرسٹ کمپنی ہے صرف اور صرف ڈومین کے لیے وہ بیٹر ہے بٹھ ہوسٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں ہے جی ہاں ان کی ہوسٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کا کئی میں تو یوز کیا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا ہے بٹھ آپ کو اچھا لگا تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ہی چیز کر رکھنا ہے آپ یہ یوز مت کرنا ہے ایسا نہیں ہے خریاد کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا ڈومین چینج کرنے کا اپشن یہ میرا یہاں پہ سرور نیم ڈال ہوا سیم اس طرح سے آپ یہاں پہ چینج کر کے جو آپ اپنا جو سرور نیم ہوگا جو سرور نیم ہوسٹنگ کرے دیں گے تو اس وقت آپ کو ملے گا تو اس وقت آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں جو جی ہاں اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک آباوٹ سپر فاسٹ ویبسائٹ تھیم فیچر کی یہ سپر فاسٹ ویبسائٹ جو کٹسی تھیم ہے اس کو ہم نے چوز کیا ہے لک لائک جیو مارڈ جیسی ویبسائٹ بنانے کے لیے تو اس کی کیا فیچر سے ہم کیا کہ اس میں کر سکتے ہیں کون سے چیز ہیں اور یہ کس طرح سے دکھے گا آئیے ہم ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو بتایا تھا آپ کو پہلے ہی کہ یہ بڑا سپر فاسٹ ہے تھیم ہے یہ ورڈپریس میں سپر فاسٹ ہے اگر آپ سپر فاسٹ ورڈپریس تھیم بھی اگر آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کو ٹاپ پہ مل جائے گا جی ہاں صحیح بتا رہا آپ جک کر کے دیکھ لیجئے اس کے بعد یا یہ تھیم اس تھیم کے اندر کے بہت اچھی فیچرز ہیں اس کے اندر آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز زیل کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ سرویس پروبائیڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کار رینٹل میں ڈالنا چاہے یعنی اگر آپ کار رینٹل میں ڈالنا چاہے یک کو کیا نام موٹر سائیکل رینٹل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اچھ چیزیں میں دکھا جاتا ہے اس تھیم کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں جی ہاں سر سے پہلے گروسری کو انہوں نے بہت فوکس کیا ہے یہ گروسری ڈیلیورڈ ان نائنٹی منٹ جی ہاں نبی بینٹل میں ڈیلیورڈ ہو جائے گروسری کی چیزیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ڈیموڈ ڈیموڈ لاؤ ہوا ہے تو یہ آپ کے گروسری کا ہے یہ آپ کا فرنیچرز کا ہے میں آپ کو ایک مرتبہ ساری چیزیں میں دکھا جیتا ہوں جو کون کون چیز اس میں کئی تھیم ہیں جو تھیم کے اندر آپ کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں بیبی کے بیبی کے کیلز کا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا یہ آپ کا ہوم پلانٹس کا مجھے فیشن کبھی مل جائے گا فیشن آپ کا کلوس وغیرہ ہیں تو اس طرح ساری چیزیں ایک ہی جگہ میں آپ کر سکتے ہیں سب پوسیبل ہے پلانٹس وغیرہ ہیں اس طرح کا بہت چیزیں کار رینٹل کی ہیں تو آپ بہت طرح کے چیزیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور آرام سے اس کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا تھیم ہے اور سب سے اچھی اور خاص بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے حساب سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائن میں جے سکتے ہیں اور جو موبائل کا لی آؤٹ ہے نا زبردست ہے ایک دم زبردست موبائل کا لی آؤٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے اکورڈنگ آپ کے جو جیسا چاہیں اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں دیکھیں کٹیگری کا سکشن کتنا خوبصورت سا دیکھ رہا ہے اس طرح سے اپنا کٹیگری آپ مینشن کر سکتے ہیں بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے کٹیگری کا مینشن کر سکتے ہیں شاپ پیج منشن کر سکتے ہیں ہاں ان کا جو ویبسائٹ بنانے کے بعد اس کا آپ موبائل اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں تو تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ویبسائٹ یہ موبائل اپلیکیشن ہے لک لائک اسی طرح سے جس طرح سے آپ کا بیگ باسکٹ ہے آپ کا جیو مارٹ کا ہے ہاں اس طرح سے آپ کا کہنا ملے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا یہاں پہ ملے گا بیکری وغیرہ کا یا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے میڈیسین اگر آپ چاہتے ہیں میڈیسین کے سیل کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی میڈیسن کی بھی اچھا شاپ بنا سکتے ہیں زبردست ہے اس کا موبائل کا لیاؤٹ ہے نا بڑا زبردست ہے یہاں دیکھیں موبائل کا یہ لیاؤٹ ہے بڑا خود صورت ہے کہ کس طرح سے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ سمپل چار اوپشن ہے چار اوپسن ہے یور آرڈر ریڈی ٹو یور آرڈر پیکنگ یور آرڈر انڈ ڈیلیور بس چار اوپشن میں سب کچھ پوسیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کیٹیگری کا شکشن بڑا خوبصورت ہے کیٹیگری کے انہوں نے رکھا ہے اور ایک بات اور چیز ہے کہ اس میں آپ کو دو ہی پروسس میں آپ کو سب مل جائے بس آپ یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ کیجئے اور ایڈ ٹو کارڈ کیجئے اور ایڈ ٹو کارڈ دوسرے میں آپ کا ختم پہلے آپ نے ایڈ ٹو کارڈ کرے دوسرے میں آپ کا کارٹ آفشن پہ جائے تیسرے میں آپ پیمنٹ کرے دن بلکل سمپل آفشن ہے ہاں اس میں سے کوئی چیز اگر آپ کو نہیں چاہیے زیادہ فارم لمبا ہے یا کچھ ایسے چھوٹا ہے یا اگر کسٹمائز کرنا چاہے آپ ایزلی کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ ایزلی اس کو کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں دوسری جو اس ٹیم کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ یہ ہوم اپلائنسز کی چیزیں آپ اس میں ہوم اپلائنسز بھی ڈال سکتے ہیں ٹی وی ہے اس طرح سے سیڈی ہوگا رہے ہیں اس طرح کے چیزیں آپ اس کے اندر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے دونوں لیا اوٹ ہے موبائل کا بھی میں دونوں چیزیں اس لئے دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ اچھا لگے دیکھنے میں یہ بی بی پروڈکٹس ہیں آج کے لوگ جو نا بچوں کو بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہ سب پروڈکٹ بہت زیادہ آرڈر کرتے ہیں آن لائن بہت زیادہ آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہے کہ یہاں پہ آپ کا یہ ایک نیچوریل میں مل جائے گا آپ کو پیڑ بہت ایک اگر ہے جو بھی چیزیں ساگ پا جو بھی ہے اس کا گرین اس میں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ کلوز کا ہے کلوز کا بھی سسٹم بڑا اچھا سسٹم ہے یہاں پہ آپ بلکل اس میں ملٹیپل سیکشن جیسے آپ کا کلر جو ہے ملٹیپل کلر ہے ملٹیپل سائز ہے آپ اس کو آرام سے اس کو مینشن کر سکتے ہیں بس یہ جو کا سیکشن ہے اچھا سیکشن ہے کہ اس میں کہ آپ کو ڈراب ڈاؤن کے سیکشن بھی مل جائے گا یا پاپ اپ کا سیکشن مل جائے گا آپ دیکھیں کسی بھی پروڈکٹس پہ کلک کر پاپ اپ پہ جائے گا اگر آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل جاننا چاہ رہے ہیں تو اس میں کا سیکشن پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ زیادہ ڈیٹیل بھی آپ جان سکتے ہیں آپ پہ ویو ڈیٹیل اگر آپ اس کے بارے ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں اگر اس کے کلرز کیا ہے اس کی سائز کیا ہے اس میں کا ڈسکریپشن کیا ہے ساری چیزیں آپ کو ملنے والا ہے یہاں دیکھئے سب کچھ ملنے والا ہے تو آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے ایک اورنی چیزوں کو آپ سٹ کر سکتے ہیں اور سچ بار تو یہاں پہ بڑا خوبصورت سچ بار ہے یہاں پہ آپ اسکوٹر اگر رنٹل کی چاہتے ہیں رنٹل کے سروس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پاسٹیبل ہے اس کا جو موبائل کا لکھ ہے وہ بھی اچھا لکھ ہے آپ اپنے ایک کورڈنگ جیسا چاہیں جس انساب سے چاہیں جس طرح کے ڈیزان دینا چاہیں یہ آپ کا کار رنٹل کے لیے ہے کسی پارٹیکلر رنٹل کے لیے ہے یہ آپ کا گروسری کے لیے ہے تو ہم جو بات کرنے والے ہیں آج آج اسی گروسری کے بارے بات کرنے والے ہیں اور اس کا جتنے جو میں نے دکھا دیا آپ کو تو یہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ اس تھیم کے اندر کر سکتے ہیں اس چیزوں کو ان میں دکھایا ٹھیک ہے یہ جو فیچرز تھے اس میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں تھیم کے اندر کہ آپ کچھ بھی کر لیں سب پوسیبل ہے اس کے اندر چاہے کسی بھی ٹائپ کا پروڈکٹ ہو ڈیزٹل ہو فیزیکل ہو آؤٹ ہاؤس ہو یا پھر کہنا ہم اس طرح سے کلاسیفکل پروڈکٹ تو آپ ہر طرح کے چیزیں آپ اس تھیم کے اندر کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے بعد اس تھیم کی اگر آپ بات کر لیں جو فیچرز کیا کیا ملیں گے جو کور فیچرز ہیں فیچرز تو بہت زیادہ ہیں بڑ جو مینمن فیچرز ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے اس کے اندر جو انٹیگریشن آپ اچھے س انٹیگریشن کر سکتے ہیں سرچ بار کی انٹیگریشن الگوریا الگولیا سرچ بار الگولیا انٹیگریشن یہ ایک سرچ بار ہے بڑا زبردست سرچ بار ہے یہ سرچ بار آپ کو ایجکس سرچ بار ہے اس میں کوئی بھی پروڈکٹ آپ سرچ کریں گے تو اس پروڈکٹ سے آپ کو پہنچا دیگا یا وہ پروڈکٹ سے آپ کو لاکے رکھ دے گا دیکھیں بڑا زبردست سرچ بار ہے یہ ایجکس سرچ بار ایسا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سرچ کرنے بٹنز لالنے کی ضرورت ہے بس آپ مراہ بڑنا دو تین ورڈ ٹائپ کیجئے اس ورڈ سے جو ریلیٹیڈ جو بھی پروڈکٹ سے جہاں پہ بھی ہے وہ آپ کو لگ رکھ دے گا ٹھیک ہے یہ زبردہ سرچ بار ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اپنا باکسز جو ہے اپنے ایکورڈنگ آپ اس کو منشن کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا ایڈ ٹو کارٹ کے سیکشن الگ الگ ہے سوشل سیئرنگ کا ہے مینی کارٹ کا آپشن میں یہ مینی کارٹ ہے اس طرح سے آپ کلین کورڈ اگر آپ کوئی کورڈ ایکسٹرا کورڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں ایشٹی ایمیل کے کورڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں سی ایس ایس اگر لگانا چاہ رہے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں بہت اچھے زبردست چیزیں ہیں اس قرآن اوکومس کے پلیٹ فارم میں یہاں پہ ڈیمو ایمپورٹر ہے آپ یہ جو ڈیمو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمو آپ ون کلک میں بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی اس کے علاوہ یہ فاسٹ جو پرفومنس ہے بردست فاسٹ پرفومنس کر رہا ہے آپ کو میں نے دکھا دیا ساری چیزیں یہ کتنے فاسٹ ویبسائٹ ہیں آپ کسی بجسٹ اپ کلک کریں اس کو یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک رسپونسیب آؤٹ ہے چاہے آپ موبائل میں دیکھیں یا پھر آپ ڈیسٹوپ پہ دیکھیں جس پہ بھی دیکھنا چاہیں گے اس کے اکورڈنگ یہ ڈال جائے گا اور جیسے آپ نے جیو مارٹ میں دیکھا ہے جیسے لک لائک سیم ایزٹوز وہی دیکھے گا آپ کو یہ دیکھیں ایڈ ٹوک ایڈ لکھا ہو جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ایزٹوز وہی چیز جو جیو مارٹ میں ہیں گو گروفر میں ہیں سیم ایزٹوز آپ کو یہاں پہ بھی دیکھے گا جیسے آپ کو یہ بھی گیا جیو مارٹ میں کوئی پروڈکٹس آپ ایڈ کریں گے کوئی بھی پروڈکٹس ایڈ کریں گے گھٹانا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ ہم نکلائی جیو مارڈ جیسے بنائیں گے گروفر جیسے بنائیں گروفر کا بھی اسی ٹائپ سے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ ہم کا ڈیزائن کی بات ہے کلرز کی بات ہے تو اس کا کلرز کچھ الگ ہے اس کا کلرز جیو مارڈ کلرز کچھ الگ ہے ٹھیک اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیکیور پیمنٹ کا سسٹم اس میں آبیلیبل ہے آپ رزورپے کا پیمنٹ لگانا چاہے پیپال کا لگانا چاہے سٹرائپ کا لگانا چاہے یا پھر آپ آٹ اپ کنٹری ہیں وہاں پہ آپ ایرابین کنٹری میں ہیں سعودی میں ہیں دبائی میں ہیں قطر میں ہیں کوئیت میں ہیں کہیں بھی ہیں کسی بھی ترہ کی لینگویجز یا پیمنٹ لگانا چاہے سب پاسبل ہے ٹھیک ہے اس کا علاوہ سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ اسیو فرینڈلی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو بھی ورڈ سرچ کریں گے آپ کو بھی ورڈ سرچ کی کوئی ورڈ ڈالیں Yi وہ رنگو بہت رڈ開ے گا جیسے کہ میں آپ کو دیکھایا ہے کہ یہاں پہ سوپرک خواست ورڈ ورڈ ہورڈ پر آپ کو سپر کریم میں سB سے ڈراک پہ دکھائے گا یا پھر آپ اپ سوپ فاست میری سرچ کرلیں تو بھی آپ کو مل جائیں شائد سوپر خواست ورڈ پریس ٹھی یہاں پہ میں Pan جیسے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھیں جیسے سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا کہ یہ مدی فوریسٹ اس طرح اگر آپ کو یہاں پہ ایک ایک میں دیکھ سکتے ہیں جگر آپ کٹسی سیم دیکھنا چاہ را muchísimo۔ تو خیر بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاقے یہاں پہ ایک مینل چیز سے آپ اپنی سکرنک کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کنیکٹ کر کے اپنی کسٹومرز کو سبسکرائب گرہ بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی اور خاص بات ہے جو فلک کارڈ کا بھی ہے وہ ہے پی ڈبلاو اے سپورٹڈ یہاں پہ پی ڈبلاو اے سپورٹڈ ہے کہ آپ جیسا چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح سے چاہیں اس کو یہ بنفیafe ویب اپلیکیشن پی ڈبلاو اے کا مطلب ہوتا ہے bulun پر ویب اپلیکیشن آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جیس طرح سے چاہیں اس کو یュز کرنے کو اپنی کسٹوم آز کرنے میں سب کچھ اس کے اندر پوسیبل ہے جس کو ہم ڈائنیمک بھی کہتے ہیں کبھی کبھی یا لیکن پی ڈائنمی کا اور پی ڈیو بھی تھوڑا ہوسا فرق ہے تو کرائیو جان لیجائے کہ آپ اس کو اپنے ایک وڈنگ آپ جس طرح چاہیں وہ ایسا چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو خاص اچھی چیز ہے وہ ڈیو ایمل سپورٹ کی ہے کہ آپ یہاں پہ اس کی جو یہ تھیم ہے وہ تھیم کے اندر کسی بھی طرح کا سپورٹ اگر لینا چاہ رہے ہیں آپ بلکل ایزلی آپ سپورٹ لے سکتے ہیں تو جی ہاں میں آپ کو یہ آر اس کا جب موبائل کا لوگ دیکھ رہا نا موبائل کا لوگ بڑا زبردست ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسا کہ ایک اپلیکیشن ہو جیسے دیکھئے کتنا خوبصورت سے لگ رہا موبائل اپلیکیشن یہاں پہ لکھنا پروڈکٹ ڈیلیورڈ ڈیلیورڈ نائنٹی میننٹ سے لگ رہا ہے خوبصورت سے ہے یہ موبائل کا موبائل اپ لائک یہاں پہ جو دیا دیا ہوا ہے نیوگیشن یہاں پہ ان کا جو موبائل اپ جو دیکھ رہا ہے یہ ان کا موبائل اپ جو نیوگیشن ہے لک لائک اپ کی طرح سے یہ بلکل یہاں پہ لیاؤڈ ڈیزائن ان سٹائل اس طرح سے بہت سارے لیاؤڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے Lux buyers ہیڈر ہیڈر آپ اپنے ایکوڈنگ جس طرح سے ہیڈر چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں آپ نے صحیح سنا آپ ہیڈر کو اپنے ایکوڈنگ دیکھیں کتنا کسٹمائزیشن ہیڈر ہے آپ اپنے ایکوڈنگ اپنے ہیڈر کو جو ہے کسٹمائز کر سکتے ہیں جس طرح کے بھی چاہیں اس طرح کبھی آپ چیزیں پوسیبل ہے اس کے علاوہ سبسکرشنگ کا بٹن بھی آپ اپنے ایک وڈنگ اس کو چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں میں فالو بٹن کا بھی چیزیں کرے کیا سکتی ہے اور اس کا جب پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس کی جو کا لیاؤٹ ہے اس کو بھی آپ اپنے ایک وڈنگ جو اس کو چوز کر سکتے ہیں کتنا خوبصورا سا اس کا ڈیزائن ہے میں آپ اس سے پہلے بھی اس چیزیں میں اس کے بارے میں بتایا تھا یہ دیکھیں یہ آپ جب موبائل اوپن کریں گے تو آپ کا ایسا لگے گا کہ لک لائک جیسے ایک آپ کی خود کی اپنی ویف سیٹ نہیں بلکہ موبائل اپلیکیشن جی ہاں میں نے آپ کو صحیح کار یہ لک لائک موبائل اپلیکیشن ہے یہ آپ کا ہوم پیج دکھے گا یہ آپ کا کٹیگری پیج دکھے گا یہ آپ کا ایک ٹیپ دکھے گا تو اس طرح کچھ چیزیں آپ بلکل آسانی سے بلکل کو نورمل طریقے سے ہاں ان کا اگر آپ کو چاہیے تو ان کا آپ کو موبائل اپ بنانا چاہیں وہ بھی بن سکتا ہے انڈرویڈ کا بنانا چاہیں آئیس او کا بنانا چاہیں ڈلیوری وائی بنانا چاہیں ملٹی وینڈر بنانا چاہیں سب کچھ پاسیبل ہے میں آپ کو یہاں پہ سب کچھ دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو اس کی بات کر لیں ڈیمو ایمپورٹر میں نے آپ کو پہلی بھی بات کر لی ہے اس کے بارے میں تو اس کے اندر ہاں اب بات آ جاتی ہے بھائی جب اتنی ساری فیچرز ہے تو اس کے کاؤسٹ کیا ہوگا بڑا انپورٹنس سوال ہے کہ جی ہاں ان کا کاؤسٹ کی بات کر لیں اگر تو اگر آپ ایک ورمسائٹ کے لیے جائیں گے تو ایک ورمسائٹ کے لیے نائنٹی ایٹ ڈالر پلس فی مطلب یہ آپ کو ٹرانجیکشن پی وی ایڈ کرتا ہے یعنی اراؤنڈ یہ جو ہیں آپ کو نائنٹی ٹو ڈالر کیا سپس پڑ جائے گا اگر آپ نائنٹی ٹو ڈالر کی بات کر لیں کہ نائنٹی ٹو ڈالر ہمارا انڈین کتنا ہوگا آج کی حساب سے اگر آپ بات کر لیں تو آپ کو اراؤنڈ جو ہے یہ تاڑے چھے ہزار سات ہزار کیا سپس ہے یعنی سکس تھاؤزن سیون ہنڈڈ سیونڈ ڈوپیز آج کی ڈیٹ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں اہل تقصی ہے کہ یہ بعد میں چینج ہوتا رہے اور اسے ہوتا رہتا ہے ڈائنمکلی ہوتا رہتا ہے ڈالر یعنی آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ سیون تھاؤزنڈ ڈوپیز آپ کو مینیمم آپ کو کاؤسٹ جو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا یہ اگر یہاں سے اگر آپ بائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ آپ جو نارمل بندہ کوئی بنانے سکتا ہے یہ پک بازار یہی کمپنی ہے لیکن یہ کمپنی ان کی بھی سیلوہ اچھے ہیں یہی ڈیزائن وہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی سپیڈ اس کی سپیڈ سے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں یہ کہ توڑا جو کوڈنگ بیس پہ کام کرنا پڑے گا جو اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہے تو آپ یہ چیز لے سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پک بازار وہی چیز ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا اس کا تھوڑا سا ڈیزائن الگ ہے ہاں اگر آپ اس کو کسٹمائز کرانا چاہتے ہیں اپنے اکورڈنگ سو بنوانا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ریاکٹ نیٹیب کا ہے زبردست ہے اینی یہ فلپ کارڈ جس پلیٹ فارم پہ بنا ہوا ہے اسے پلیٹ فارم پہ ریاکٹ نیٹیب کا ہے اس کے لئے آلیڈی میں نے پہلے ویڈیو بنا رکھا ہے ایک آپ وہاں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں ابھی ورڈپریس کے تھیم کے بارے میں بتا رہا تھا اس سے یہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے تو خیر اس کے بارے میں میں نے آلیڈی ویڈیو بنا رکھا ہے میں یہ ویڈیو کے سیٹ ہے آپ سنگل کلپ اس کے یوز کر سکتے ہیں ہاں ایک بار آپ بائی کر لیں دو بائی کرنے کے بعد دو چیزیں اچھی چیزیں ہو جاتے ہیں آپ کا لائف ٹائم کے لئے ایک دو دن کے لئے نہیں ہے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سٹرگل کریں اور کر کے جو ہے اچھے چیز لیں لوگوں کو اچھے چیز دکھائیں تو زیادہ بہتر ہے جہاں ترے بہت پریمیم تھیم کی اگر آپ ڈبلپ پہ رہے ہیں تو آپ پریمیم تھیم بھی لے سکتے ہیں چک ہے تو خیر میں نے آلیڈی یہ تھیم جو ہے پرچیز کر رکھی ہے اور یہاں پہ ہم نے سب کچھ کر رکھتے تو اس میں پرچیز کرنا بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں بس یہاں پر پرچیز پر کلک کریں پرچیز پر کر رکھی ہے تو میں جسٹ کہا رہا ہوں کہ میں آپ کو دکھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ میں نے پرچیز کر رکھی ہے ایسا نہیں آپ کے بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے کہ پتہ نہیں کہ انہوں نے خود تو بائی کیا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی جہاں ہمیں دکھا دیتے ہیں یہ کرتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ میں نے پرچیز کر رکھی ہے جیہا دوستو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے یہ پرچیز کی ہویا جب میں نے پرچیز کیا ہوا ہے وہ بائیس دس دوہزار بیس میں کیا ہوا ہے پھر اس کو میں نے کسٹمر کے لئے میں اس کو یوز کیا اور یوز کر دیکھا پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو بھی یہ چیزیں بتاؤ اور کر دکھاؤ تو خیر یہ میں نے سب چیزوں بتا دی خیر اب جو ہم یوز کرنے والے ہیں ہم جو جاننے والے ہم نے یہ جان لیا کہ یہ کتنا فاسٹ ہے کتنی چیزیں ہم کیا کیا کر پھر پھر ہم ہم کیا کرتے ہم نے ویبسیٹ بھی سیٹ اپ کر لی ڈومین بھی سیٹ اپ کر لی اب ہم دیکھتے کہ کر دیکھ ہے کیونکہ بھائی بھولتے تو سب کچھ یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے کر کر دکھاؤ مین پوائنٹ تو آئیے ہم یہ چیزیں کر دیکھتے ہیں پوائنٹ پورا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم صرف فائی منٹ کا اندر ورسائٹ بنائیں گے ہم نے بھی بھائی کر لی میں بتا دیا کہاں سب بھائی کرنی ہے اب ہم صرف پانچ منٹ کا اندر کرنا ہے جب بھی آپ ورڈ پیس کے تیم انسٹال کرنے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ہٹا دینی چاہیے جیسے یہ سارے پیجز جو آ جاتے ہیں پیجز ہیں تو پوست وغیرہ یہ چیزیں ہٹا دیں تو زیادہ بیٹر ہے بلکل نیٹ اند کلین 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 تو وہ زیادہ بیٹر ہے چیزیں وہ سب میں نے یہاں سے ہٹا دیا ریمو کر دیا اگر آپ ابھی دیکھیں گے سائٹ تو بلکل نیٹ اند کلین دیکھے گا کبھی کبھی یہ کچھ وغیرہ بھی رہ جاتے ہیں تو ابھی آپ جو ہو چکا ہے وہ بارہ بد کر پتچاس منٹ ہو چکا ہے سٹارٹ کرتے سمپل آپشن ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے سیکشن پر جانا ہے اور اس کے بعد آڈ کر نیو آڈ کر نیو آڈ کر رکھی ہے تو بائی کرنے کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ اپنے فری تھیم یوز کرنا تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ تھیم یہاں پہ میں نے یہ لے لیا کٹ تھی اور یہ میں کر لیتا انسٹال تو جی ہمیں یہ اپلوڈ کر دی ہے بلکل ایزلی آپ دیکھ سکتے کہ ایک منٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ اپلوڈ کرنے کے بعد دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے تھیم کو ایکٹیل اس کے بعد ان کو ایکٹیل کرنے کی بات جتنی پلگ انسٹال کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ انسٹال کر لیتا ہوں اس کو میں نے انسٹال کر دیا یہ پہ 20 پلگ انسٹال کر نا ہے آپ کو 20 پلگ انسٹال انسٹال کرنے کرنے بڑا فاس انسٹال ہوتا ہے اور یہ ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو ورڈ پیس سٹ کرنی ہے ورڈ ورڈ سٹ اپ کرنی ہے ورڈ سٹ اپ کرنے کے بعد آپ سٹ کرنی ہے بس اتنے سا کام ہے اور آپ کی سائیڈ بلکل ریڈی ہو بنا لیے ہیں ہاں اگر آپ اس میں کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے ایک ورڈ ڈیزائن دینا چاہ رہے ہیں آپ بھی ڈیزائن ہی دے سکتے ہیں یہ آئیے دیکھیں کہ یہ سارے جو ٹیم ہیں سارے جو پلگنز ہیں سارے پلگنز یہاں پر انسٹال ہو چکے ہیں انسٹال پلگنز کو ایک ساتھ اکٹیو کر سکتے ہیں اکٹیو پر کھلک کیجئے اکٹیو اکٹیو چکا ہے ان میں سے کچھ پلگنز ہیں آپ کا رکمانڈ ہے اور کچھ پلگنز ہیں جو ضروری ہے پلگنز اگر چاہیں تو کریں اگر نا چاہیں وہ آپ کے اوپر اپنا جو بھی ایڈریس ہے آپ اپنا ایڈریس ڈالی بلکل ایڈریس ڈالی تاکہ کبھی کلائنٹ آنا چاہ رہے تو اس کو کلائنٹ سے ڈیل کر سکے اور اپنا جو بھی انفرمیشن ہے اس میں اگر د د ٹھیک میں یہا پہ دیکھا رہا ہوں دیمو کے طور پر میں دیکھا رہا ہوں یہاں پہ جو بھی کٹیگری چوز کرنا چاہ رہا ہر ترہ چوز کرنا چاہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی پارٹیکل دوسری چوز کر لیتا ہم یہاں سب کچھ کر سکتے سب کچھ 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 یہاں پہ کر سکتے وہ آپ کے چاہ یہاں پہ میں ہنڈیڈ پلس پر لیتا ہوں یہاں پہ کوئی پوچھ رہے کہ آپ کوئی اور پوسیسر ہے نہیں یہ چیزیں اگر آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے لیکنے یہ خاص ضرورت نہیں یہ رکھتے مارکٹنگ کیلئے بڑا اچھا پلیٹ چیزیں تو آپ اس کو کلک کر دینا ہے اس خواہ اس کو رکھ لینا ہے اگر نہیں رکھ تو آپ ٹک کر دیں گے یہ رکھ رکھ لیں زیادہ بیٹر ہے کیونکہ وہ مارکٹنگ کیلئے ضروری ہوتا ہے آپ کی جو نیربائی میں جو بھی کسٹومر ہیں گوگل میں سرچ کرتے اپنے شاپ کو فیس بک جو آپ کا پیج میں جو بھی چیز آپ ویب سائٹ میں ڈالیں گے وہی چیزیں آپ کے فیس بک میں دیکھ جائے گا میں اگر بتاؤں گا کبھی کس طریق ویب سائٹ ہے اس مارکٹ پلیس کو آپ اپنے فیس بک میں بھی ایڈ کیسے کریں ایک کمنٹ زیادہ آتا ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکھ چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت انپورٹنٹ ہے مارکٹنگ کے بیس کے آپ اپنے لوکل ایریے میں فیس بک مارکٹنگ کر بہت اچھے ڈیل کر سکتے ہیں دیکھ ہیں کہ ہم اپنی سائٹ کو اس کے بعد جو پروسس ہے وہ پر دیکھ ہے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک ڈیزائن بن گیا ہے یہاں پہ آپ وٹس اپ کنیکٹ ٹیوٹی ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت آگیا ہے اب رہی بات یہ کہ بھائی میں ایک اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کی طرح سے بھی ڈیزائن دینا آپ دکھائیں گے بتائیں گے فل اے ٹو زی کس طرح سے یہ کرتے کس طرح اس سار اس میں آپ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ جلد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ اپنا جو ویب سائٹ تھا جیسے کہ میں آپ کو دکھایا ہے تو ہم یہ بھی کر دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہم آسان طریقہ ہے پہلے آسان طریقہ ہم چوز کر لیتے چوز کرنے کے بعد ہم پھر آگے آگے آئیں گے جیو مارٹ کے ایک کوئی کسٹمائز نہیں کر رہے ہیں آپ جس حساب کے اندر میں کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کرنا کسی بھی ڈیمو پہ کلک کرنا سیمپل اوپشن ہے تین چیز ہیں یہاں پہ آپ اگر کوئی چیز چاہ رہے ہیں پیج چاہ رہے ہیں یا پھر پوست چاہ رہے ہیں جو بھی چاہ رہے ہیں اس کو کلک کریں اور وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ گروسری اور بیکٹری دونوں چیزیں یہاں پہ پوسیبل ہیں گروسری بیکٹری جو بھی رینٹل کے لیے میڈیسین کے لیے جس بھی ٹائپ کے لیے آپ چاہ رہے ہیں اسی ٹائپ کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو گروسری کے لیے چاہیے میں نے یہاں پہ کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہ چیزیں امپورٹ ہو جائے تو جیہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا تھیم امپورٹ ہو چکا ہے کچھ ایرر بھی آیا ہو ہے کچھ چیزیں وہ ڈانلوڈ نہیں ہو اور کیا ایرر آیا ہو یہاں پہ انہوں نے دیکھا دیا یہ چیزیں ایرر آئی ہیں چیزیں بھی آپ صحیح کرنا چاہیں آپ بلکل یہ جیسے سہی کر سکتے ہیں تو خیر پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہم نے یہ تھیم امپورٹ کر لیا امپورٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری سائٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے جیہاں دوستو سہینہ کمال کہ آپ جیسے کر سکتے ہیں ملکل آسان کوئی دیکھ کر نہیں ہے ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ آپ کے کام کا نہیں ہے دیزائن تو آپ کو مل گیا لیکن یہ پرڈکٹ آپ کے کام کے نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان پرڈکٹ کو آپ ڈیلٹ بھی کر سکتے یعنی اپلوڈ پرڈکٹ یعنی آپ اپنے اکوڈ جو بھی ٹاپ کا آپ پرڈکٹ پسند ہے اس ٹاپ کے پرڈکٹ آپ اپنے اپلوڈ کر سکتے ہیں سپوز کہ اگر آپ گروسری کی پرڈکٹ سے آڈ کرنی ہو یا ان میں سے کوئی پرڈکٹ جو آپ پسند نہیں ہیں تو وہ بلکل ڈیلیٹ کر سکتے آپ پرڈکٹ سیکشن پہ جائیں گے یہ ہماری ویب سائٹ ہے یہ گروسری تکنولوجی کے نام سے سلیش جیو مار اور جو آپ کو میں نے تیم دکھایا تھا یہ کٹسی کے نام سے تھا سیم از وہی ڈیزائن وہی سارے چیزیں آپ کو بات کریں اگر اس کے بارے میں اگر اکسٹمائزیشن کرنا چاہیں لک لائک یو مار جیسے بنانا چاہیں ہم نیکس ٹوٹرل میں جانیں گے دیکھیں گے ہم لک لائک یو مار جیسی ملٹیپل چیزوں کے اکورڈنگ ہم کس طریقے سے بنائیں گے کیسے بنائیں گے یہاں پہ ہم نے دی دیا ہے وہ دی دی ملک الگ ہے یہ سب کچھ ہم یہ جان کوشش کریں تو آپ اسی طریقے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں میں یہ پہلے بولا نہیں تھا کبھی سبسکرائب کریں میں سبسکرائب بار بول رہا ہوں سبسکرائب کریں اور لائک کریں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا یہ زبردست تھیم ہے اس لئے میں نے اس جیز آپ کو ریکمینڈ کی ہے اس کے بعد جو میں آپ سے دلچسپ والی بات کرنے والا تھا یہ جو اتنے تھیم کاسٹلی ہے اگر آپ کوئی تھیم مدد چاہیے کوئی سکتے ہیں یا آپ اپنے اکوڑنگ کے جو یہاں پر تھیم پرچس کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اکوڑنگ جیسا چاہیں وہ ایسا پاسبل ہے ایک بہت اپڈویو میں اپڈویٹ کر سکتے ہیں میں یہ چیز نہیں بتائی تھی بہت ساری چیز میں آپ کو ایس میں ایس دی ویڈیو کے نیچ ڈسکریشن میں دے دوں گا اور باقی چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصور سا ڈیزائن ہیں اور کتنی زبردست چیز ہیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیذ مجھے ازازت خدا حافظ ملتے ہیں